ہمارا آج کا دوسرا قویسن ہے سٹرکچر آفیم مونوکارکو ڈائیگرام آپ کے سامنے ہیں اس ڈائیگرام میں یادکھیں کہ ڈائیگرام ایک ہی ڈائیگرام میں دونوں چیز دخواہ دیئے ہیں کمپلیٹ ڈائیگرام نہیں ہے بلکہ اس رسیکشن دکھائے گیا ہے تو اسے باہر ہے ایپیڈرمیس جس میں سے روٹ ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں ایپیڈرمیس کے جس تینچے یہاں اس لے کے یہاں تک اس میں موجود ہے کارٹیکس کارٹیکس میں یہاں پہ اس روٹ کے اندر دو سیپریٹ زون نظر آ رہے ہیں یہ ایکسپشن ہے اور اس میں ایک مسٹیک ہے یہ ڈائیگرام آپ بھی کچھ سے لی گئی ہے اس میں جب مسٹیک ہے سارے کے سارے سیل ہنڈر پرکشنل سیل لائنہ میں جب پڑے ہوئے ہیں یہ والے ایسا آپ دور پر نہیں ہیں بہت 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 دوارہ سولی جیگہ یہ جو تشیر آپ دیکھ رہے ہیں اس نے بہت زیادہ سیلوں کو لائنہ میں رینج کر دیا ہے میں ایک اور سوئی تک ہوں گا بات میں ابھی ہم نے صرف اس پہ گھاٹا ہے اس کے پیتھ میں مانو کارٹ روٹ کے سینٹر میں پیتھ پریزنٹ ہے دوارہ نوٹ کر لیجئے میں امیان کیا تھا جب ہم ڈائیگرام پڑھ رہے تھے پیتھ اس پیزنٹ ان مانو کارٹ روٹ اور پیتھ اس یویلی ایبسٹ ان ڈائیگرام پڑھ روٹ روٹ کے سینٹر میں پیتھ ہوتی ہے مانو کارٹ روٹ میں آم طور پر پیتھ نہیں ہوتی اپنے یہاں دوسرا فرق دیکھتے ہیں یہ زائیلیم ہے یہ فلویم ہے یہ زائیلیم ہے یہ فلویم ہے ہم اس کو کہیں گے زائلیم اینڈ فلویم آر پیزنٹ آلٹر نیٹری ان سٹیل سٹیل ہے سٹیل ہو ریجین ہے جہاں بھی زائلیم فلویم آلٹر نیٹری موجود ہیں بظاہر یہ دائرہ کی شکریہ پر اندر آ رہے ہیں لیکن یہ دائرہ بایسا نہیں ہے جیسا ڈائی کٹ سٹائم میں ہو موٹے والے سائل میٹے سائل اندر کی طرف ہوتے ہیں چھوٹ چھوٹے باریک سائل چھوٹے سائل باہر کی طرف ہوتے ہیں ہارڈز آئیلنڈ کی رے کے اندر میں نے رے کلک سوال کیا جیسے وہ اس پہ تھا دائرہ کی شکریہ دیکھیں دوارہ باہر کی جائے گا کہ یہاں پہ موٹے سائل اندر باہر کی طرف ہیں اور اس کے دیبانے میں فلوئیم کے سائل ہیں فلوئیم کے سائل یہاں پہ جیسے ڈائیگرام میں ہاتھ سے بہنے ہیں اور اس پہ اگر تھوڑا چھوٹا سیکشن دکھاتے ہوئے سائل اور بڑے کیا جاتے ہیں تو پھر سی ایک سائل بارا نظر آسکتے تھے یہاں پہ سی ایڈرمس کی جائے اور ٹکس میں اس میں دو درہ کے سائل آپ نے دیکھا ہے بہل یہ ایک ہے جی ایک ڈائیگرام آپ کو تکاہیے میں ہمیں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو مزید ڈائیگرام اس کے لکھا سکتا ہوں جی میں ڈائیگرام کو بڑا کر کے لکھانا ہوں یہ بھی ٹی ایس آب مونو کاٹ دیو ہے یہ یہ لوگ وڑ پہ نکھایا گیا ہے باہر روٹ لیٹس ہیں اپٹرمس ہے یہ کارٹکس ہے یہ اینڈرمس اور پیری سائکل ہیں اور یہ جب موٹی والی سیلس ہیں یہ زائلن کو شو کرتی ہیں ہر دو زائلن میں ہمیں جو یہ جکا ہے یہ فلوئن کو شو کرتی ہے اور سینٹر جائے پتھ کو شو کرتی ہے یہ جنرل آور لائن ہے چھوٹی سیسن کی دائیگرام اب آپ خود سیکشن کٹیں گے تو لوگ وڑ پہ دیکھیں گے تو یہ آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا یہ سی جی روٹ کی مانو کا ٹوٹ پہ لیٹس ڈائیگرام آپ دیکھ سکتے ہیں پیت کا پریزنٹ ہونا زائلن میں فلوئن کا آلٹرنیٹی موجود ہونا اور کیم بیم کا ایک سنٹ ہونا اس میں کیم بیم موجود نہیں ہوتی کیونکہ سیکھنے گروت نہیں ہوتی ہیں مانو پورٹ روٹس کے اپنے جنہاری دو ڈائیگرامز کمپیٹ ہو گئی ہیں جی اب میں یہ ڈائیگرام آپ کو دل کرنا چاہ رہا ہوں اس کو بڑا دکھتے دیکھئے اس ڈائیگرام میں اگرچہ کہ ان سے بہتر ہیں لیکن سو فیسے چھیک نہیں ہے انوڈرمس کو بہت ہی واضح طور پر دکھائے گی ہیں یہ انوڈرمس کے سیلز ہیں یہ سو فیسے چھیک تو نہیں ہیں لیکن بہرحال یہ بہت اچھے دلکے سے واضح دکھائے گئے ہیں اس کے اندر واضح طور پر پیری سیکل بننے ہوئے ہیں اس ڈائیگرام میں وہ فنوی نہیں ہے جو اسے میری ڈائیگرام میں دوبارہ چیک کریں اس کے ابھی چیک کر دی جائے گا اس کے جو کارٹس کی سیلز ہیں یہ لائنوں میں نہیں پڑے ہوئے ہیں جو ڈائیگرام ہوتے سے پہلے دیکھتے تھے اس میں سارے سیلز لائنوں میں پڑے ہوئے تھے میں نے بہلی بھی کہا تھا کہ وہ لائنوں میں نہیں ہونے چاہیے ہیں ایسے ہونے چاہیے ہیں جب سے اس نے یہاں پہ لکھا ہے یہ ڈائیگرام بلکل ٹھیک ہے اس کو مارک کر لیجئے اس کے سینٹر میں بہت موجود ہے اب تھوڑا سا بھرک نوٹ کر رہے ہیں اس میں میٹا زائلم کے اوپر آپ کو کچھ چھوٹے والے سیلز لائیں گے یہ بڑا والے میٹا زائلم ہیں اس کے باہر مزید کچھ سیلز موجود ہیں جو کچھ جگہ پہ واضح موجود ہیں کچھ جگہ پہ اتنے واضح نہیں ہیں یہاں پہ ہیں لیکن بہت واضح نہیں ہیں پہرحال یہ زائلم ہے اور میں نے پر میں پہلی زائلم میں پھر ہوں گے بھاکی سب کچھ گیا ٹھیک ہے اس میں کو بہت نہیں ہے صرف ایک جو امپورٹر پوائنٹ تھا کہ وہ میں دخانا چاہ رہا تھا سیلزوں کی ریجمنٹ کیسے ہونی چاہیے یہ کارڈنس کی سیلز جیسے پیرن کا مسائل ہوتے ہیں پھر ایک ایسا ہونے چاہیے ہیں یہ لائنوں میں نہیں ہو سکتے جا سکتے ہیں اس سے پہلے لائنوں آپ نے جو لیکی ہے جو آپ کو دکھائیے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارا جو سٹ موکر روٹ اور مانو کر دنوں کو مقبل ہو گئے ہیں اور تم پیرزن کے پانٹ میں نے فرین کر دی ہیں ہمارے پاس کچھ چیچے منٹ کا ٹائم باقی ہے زم بند ہو رہے ہیں ایک بار پھر چیزوں ہمارے پھر آپ بول کے دیکھیں شاید آپ کی آواز میں تک پہن جائے چک کرنا چاہ رہا ہوں آواز میں کیا مستعم ہوگا ہے کیوں آواز نہیں آرہی آپ ہوگی ہے سیرہی اب آباز آپ کو جی سیر میں بول رہی ہوں آرہی آپ کو آرہی آپ کی آواز نہیں آرہی ہی میں سوری پرک کر دیکھ رکھتا ہوں اگر پھر گولی ہے ذرا آپ کی آواز پھر نہیں آرہی ہے اس کا مطلب ہے کوئی نام کی پرابلم قیدا ہوئی ہے اب یہ کیوں ہوئی ہے اس لکھاٹ کیا ہے لیکن آپ کی آواز نہیں آرہی ہے یہ ذارہ حاتموں کچھ کہنا چاہیے آپ نے چیٹ میں کہنا ہے تو بھی کہنا ہے؟ اب چیٹ میں کہیے میں چھٹ پر چک کروں گا آپ کو پچھنا چاہیے تو چیٹ کے اندر اب باؤزم ہوجہ میں دے کہ ہم سے چیٹ نہیں مرتے ہی ہے چیٹ چکی اس وقت پھرا جو ہے اور اس میں ہے موڈ میں اس میں ہی موڈ میں کرنے یہ اپنے والا مجھے موجود لانتے ہیں اسلام علیکم سر میں اس کو مجھے سٹاپ شیئر کرنا پڑے گا جی تاکہ میں آپ کی چیٹ یہ ہے وہ دیکھ ستا ہوں یہ ظاہر نے کیا پر سن کیا ہے لٹی سی ظاہر اپنے آپ کا میسیج نہیں ملا گا جی آپ کا کچھ کچھ نہ کچھ چیٹ ہے اس سے شاید گلتی سے رہی ہینڈیز ہو گیا تو اگر آپ کو سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک قرصم ہے کسی کا یہ یہ ایک دو قرصم ہے ایک منزل میں اس کا جاپ دیتی ہے لائی بار نے قرصم کیا سٹار شیئر کیا سٹیم بائی کارٹ کی اپیڈیزمز میں اس کا جانب ہے اس کا جانب ہے سوال تو کلیر نوازی کرش فلوئیم دو سوال ہیں کہ کرش فلوئیم یہ ہے کہ جب تو ابھی ڈویلمنٹ شروع ہوتی ہے شروع میں فلوئیم کے ظالم کے چھوڑھوڑے سال بہنتے ہیں کچھ عرصے بعد جب ڈویلمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے تو جو سال پہلے بنے تھے وہ کرش ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے سال بڑے سال کے آنے کے جیسے چھوڑے سال کرش ہو جاتے ہیں یہ تو ہے کرش فلوئیم اور کرش جائے گا دونوں میں آسان ہوتے ہیں اور دوسرا آپ جو پچھا ہے سٹار شیئر اینڈوڈرمیس پھوچکہ ہم یہاں پہ روٹ میں یا دکھیے گا روٹ میں اینڈوڈرمیس ویل ڈیفائنڈ ہوتی ہے کسپیلین سٹیپ کی وجہ سے روٹ میں اینڈرمیس کسپیلین سٹیپ کی وجہ سے ویل ڈیویلپ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے سپیسیفک فنکشن جو وہ فارم کرتی ہے پانے کی مومنٹ کو کنٹول کرنا جبکہ لیوز کے اندر اور سٹیپ کے اندر اس کی کوئی خاص حمیت نہیں ہوتی اور لیوز میں ہوتی ہے سٹیپ میں اس کی کوئی حمیت نہیں ہوتی لیوز میں اس کی حمیت کیا ہے وہ آپ سپیسٹو فور ہیں فیزیالوجی میں خرسکیں جی کسی اور کا کوئی قویسٹن چونکہ یہ ایک قویسٹن تو مجھے مل گیا ہے یہ اتنی ذرا پیزنوں نے گیا جی امیر نے کچھ شے بار پیزنوں لگا دی ہیں جو اتنی ہے جی قویسٹن ہے جی نیو سیلز کے ویٹ سے اولڈر سیلز کرش ہوتے ہیں آپ نے ویٹ کلف اسمال کی ہے یہ اس وقت میں ہو سکتا ہے کہ اگر ایک سیل کے اوپر دوسرا سیل بیٹھا ہوا ہو یعنی زیادہ سیل اوپر بزن ڈال رہا ہوں یہ بزن سے نہیں بلکہ یہ پریشر سے سیلز جب بن رہے ہیں تو اس سیلز جب پھولتے ہیں پانی کو زارو کرتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں تو وہ پریشر ڈالتے ہیں چھوٹے سیلز کے اوپر اور اس سے سیلز کرش ہو جاتے ہیں